اخبار نہیں پڑھتا بہت برس پہلے اخبار اسلام اخبار میں میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک انجنئر وابڈا کا اس کو بڑے سردار نے سڑک کے بیچ میں لیا حرام نہ لینے پر مارکٹ میں اور کا کتے کی طرح چلو اور بھونکو بھی تم ورنہ تمہارا گھر تمہاری بہو بیٹیاں اس کی آسمان پر جائے گی نہیں جائے گی اب تک یاد آتا ہے رونا آ جاتا ہے ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اس سے ایمان داروں کو اس نے ایک ماندری چھوڑی نہیں پھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کے عاشق کھتے کی طرح جو ایک کا چلو اور بھونکو بھی سہی اور پچاس بچپنگ کا آدمی ہے برس کا اس کے رشتے دار کیا ہمارے دل سے بھی ہم بدوہ دینا منع ہے ایک دل سے آہا نکلتی ہے کہ دیکھو اب دوسرا جو ہے وہ جنگ میں تھوڑا چلتا ہے رک جاتا ہے نہیں نہیں بھائی نہیں بھائی آخرت کی زندگی کا خیال لکھنا ہے پھر حضرت والا نے واقعہ سنایا شیخ اللہ رب واللہ جمعہم اللہ علیہ نے کہ ہندوستان سے ایک میاں بیوی پاکستان واقعہ ہجرت کر کے اور حدیث پر آکھ ہے کہ اصلی مہاجر ہوئے جو گناہ چھوڑ دے ہم نے بھی ہجرت کیے لیکن اصلی مہاجر نہیں ہے نا کیونکہ گناہ کہاں چھوڑے اور ہجرت ہے اللہ کے لئے یہ بھی یاد رکھنا آپ پورا بیان ہے اس پر مفتی فران میاں کا درس قرآن ہے اس پر پورا اللہ کرے چھت بھی جائے کہ ہجرت مال کمانے کے لئے نہیں ہے ہجرت بڑی پوستوں کے لئے نہیں ہے ہجرت گھبرا گر بھاگنے کا نام نہیں ہے ہجرت ہے اللہ کے لئے تو بہرحال وہ ہجرت کر کے آئے تو ایک گھر میں رہ رہے تھے میاں بیوی بوڑے ایک دن بوڑے بابا نے کہا کہ وہ مالک مکان نے کہا ایک مہینے میں گھر خالی کریں تو بڑی آنے کہا ٹھیک ہے تلاش کرتے کرتے گھر کوئی ملے ہی نہیں تو رات کو کہا کہ ہمیں کل گھر خالی کرنا ہے سنے درہ غور سے بار اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے اور سامان کتنا ہوگا ان کا کہا سامان پیک کریں میں فجر کی نماز کے بعد آؤں گا اور ہمیں گھر خالی کرنا ہے وعدہ ہوئے شریعت کا حکم ہے یہ ہمیں گھر نہیں مل رہا تو گھر نہیں مل رہا تو گھر خالی کرنا ہے کہا سرطاج رہیں گے کہا ہمارے تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں جا کے سامان لگ دیا اور بیٹھ گئے دونا کہ ابھی میں کسی کو کہتا ہوں پڑھے اسی ایک دو دن کے لیے جگہ لیں وہ مالک مکان آ گیا اور گھلے لگا کر ایسے ہال جوڑ دیا مجھے معاف کر دیں جتنا آپ کو رہنا ہے آپ رہنا ہے اچانک میرے رب نے میرے دل میں ڈالا کہ ان کو دکھاؤں مجھے آپ معاف کر دیں کہ آپ کو اتنی تکلیف بھی شیخ پینے کا ارادہ تو گریں اور سے کوثر سے منگا لی جائے گی اب یہ ایک پلارٹ خالی ہے اس پر جو ہے ایک آدمی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں آج صبح مجھے انہوں نے بتایا یہاں آتے رہے تو بتایا کہ میں نے ان سے جا کر کے مربانی کر کے گاڑی ہٹا لیں اور پلارٹ شروع کرنے والا ہے گاڑی تو ہم نہیں ہٹائیں گے کہ یہ داکیمنٹ سے میرا پلارٹ ہے چاکنگ بھی کر لی ہے کہ میں تو نہیں ہٹاؤں گا دیکھیں تو اسے ہی اللہ کو ناراض کرنے کے لوگ بھانڈے ڈونڈتے ہیں حالانکہ اللہ کو خوش کرنے کے بھانے تلاش کرنے چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ یہ ایک آیت ہے یہ لیکن سو سال کی بھی عمر وہ پورا بیان نہیں کر سکتا اس پر